جب کشور کمار جی کا ایک گانہ بیس سال بعد ان کی فلم میں یوز ہوا دوستو 1958 میں کشور کمار جی کے پروڈکشن کی ایک سپر ہٹ فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا چلتی کا نام گاڑی ہم سب کو یاد ہیں یہ فلم ہٹ تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گانے بھی سپر ہٹ رہے پھر دو سال بعد کشور دا نے اپنے بڑے والے دن یعنی چار اگست 1960 میں ایک بہت ہی ایمبیشنس پروجیکٹ لانچ کیا وہ ایک میوزیکل فلم بنانا چاہتے تھے جس کا نام رکھا تھا کشور دا نے سہانا گیت فلم کی ہیروین اور باقی ساری سٹار کاسٹ فائنل کر لی گئی اور فلم سہانا گیت کو ڈائریکٹ کر رہے تھے بھنی مجومدار فلم میں میوزیک دیا تھا کشور کمار جی نے ہی اس فلم میں نو گیت رکھے گئے تھے جو کی بہت میلوڈیس بننے والے تھے کیونکہ فلم کے نو کے نو گیت مشہور اور معروف گیتکار شیلندر جی نے لکھے تھے جس میں کہ ایک گیت ریکارڈ بھی کر لیا گیا تھا جس کے بول تھے میرا گیت ادھورا ہے کوئی بکھرے تار سجا دے جو کی کشور کمار جی نے بہت ہی شاندار طریقے سے گایا تھا فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی لیکن کچھ ریل شوٹ ہونے کے بعد فلم کو بند کر دینا پڑا اس کی وجہ سامنے آئی کشور کمار جی کی پتنی ان کی وائف مدوبالا جی کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگیں جس کی وجہ سے کشور دا فلم میں دھیان نہیں دے پا رہے تھے تب فلم کو ایک دم بند کر دیا گیا لیکن یہ گانا جو کشور دا نے گایا تھا جوں کہتیوں پڑا رہا اس گانے کو کسی فلم میں استعمال نہیں کیا گیا پھر کشور کمار جی کے پروڈکشن کی لاسٹ فلم آئی ممتہ کی چھاؤں میں جو کی ریلیز ہوئی تھی دو اگست 1989 کو اس فلم میں کشور دا نے اپنے اس گانے کو دوبارہ سے رکھنا چاہا لیکن یہ گیت قریب 17-18 سال پرانا ہو چکا تھا تب کشور کمار جی نے اس گانے کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا یعنی کہ انہوں نے یہی گانا دوبارہ گایا اور اس کو بہت خوبصورتی سے ریکارڈ کر کے ممتہ کی چھاؤں فلم میں یوز کیا گیا جو کی بہت ہی شاندار اور میلوڈیو سانگ ہے اس گانے کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اس کو چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس فلم ممتہ کی چھاؤں میں کشور دا کے جگری دوست راجش کھنہ جی نے بھی ایک اہم رول نبھایا تھا اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ راجش کھنہ جی نے کشور کمار جی کے لیے اس فلم میں بینہ کوئی پیسہ لیے کام کیا تھا سری میں کام کیا تھا تو دوستو اس طرح سے کشور کمار جی کا ایک گانا اتنے سال بعد انہی کی فلم میں آیا جو کی کشور دا کے پروڈکشن کی لاسٹ فلم ثابت ہوئی تو یہی تھا آج کی ویڈیو میں اگر اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کر دینا تینکیو ویری مچ